کسی کو کرونا نے مار ڈالا ہندوستان کو تو کسی کبوتر نہیں مار ڈالا دوستو یہ ہر چھ مہینے بعد سال بعد خبر سننے کو ملتی ہے کہ انڈیا والوں نے پاکستان کے کچھ کبوتر پکڑ لیے اور تفتیش ہو رہی ہے سنا ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ جاسوس ہیں تو آج ایک کبوتر کی سٹوری سناتے ہیں آپ کو پاکستانی کبوتر باز کا انڈیا وزیراعظم سے مطالبہ مودی جی میرا کبوتر ہی واپس کر دیں پاکستان کے ایک شہری نے انڈیا وزیراعظم نرندر مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جاسوسی کے الزام میں انڈیا میں پکڑا گیا اس کا کبوتر واپس کریں گزیسہ روز انڈیا کی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک پاکستانی جاسوس کبوتر کو راست میں لیا ہے انڈیا پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ کبوتر کے پاؤں میں ایک رنگ چھلا نسب ہے جس میں کچھ نمبر درج ہیں پولیس کے مطابق یہ نمبر در حقیقت خوفیہ کورڈ ہے تو انڈیا پولیس کے مطابق یہ جو نمبر ہیں یہ در حقیقت کوئی خوفیہ کورڈ ہے جسے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تام بدھ کے روز پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے ایک گاؤں سے تلق رکھنے والے شہری عبیب اللہ نے دعویٰ کیا انڈیا میں پکڑا گیا کبوتر اس کا ہے جسے عید کے روز معمول کے مطابق کبوتروں کے غول کے ہمراہ اڑایا گیا مگر وہ غول سے بچھڑ کر سرحد پار چلا گیا اور واپس نہیں آیا عبیب اللہ کا گاؤں انڈین سرحد سے صرف چار کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ نمبر جسے خفیہ کوٹ قرار دیا جا رہا ہے در حقیقت اس کا فون نمبر ہے اور وہ اپنی ملکیت ہر کبوتر کے پنجے میں اپنا فون نمبر درج کرتے ہیں تاں کہ غول سے بچھڑنے والے کبوتر کو ان تک واپس پہنچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ عموماً ہر کبوتر بعد اپنے کبوتر پر کوئی نہ کوئی شناحتی علامت درج کرتا ہے عبیب اللہ نے پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کو بتایا کہ کبوتر تو امن کا پردہ ہے اور انڈیا کو اس معصوم پرندے کو تنگ کرنے سے باز رہنا چاہیے اطلاعات کے مطابق دو روز قبل کچھ مقامی لوگوں نے اس کبوتر کو انڈیا کے زیرے انتظام کشمیر سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستانی اداروں نے اس پرندے کو جاسوسی کی تربیت دے رکھی تھی یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انڈیا نے پاکستان کا جاسوس کبوتر پکڑنے کا دعویٰ کیا ہو اس سے پہلے ریاست پنجاب اور راجستان کے سیکیورٹی حکام بھی پاکستان کی طرف سے آنے والے کبوتروں کو مبینہ جاسوس قرار دے کر پکڑ چکے ہیں اس طرح سن 2015 میں انڈین پنجاب میں ایک چودہ سالہ لڑکے نے سرحد کے قریب سے ایک کبوتر پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا انڈین پولیس نے سن 2016 میں ایک اور کبوتر کو راست میں لینے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ کبوتر نے انڈین وزیراعظم نرندر موڈی کے لیے ایک دھم کی امیز پیغام اٹھا رکھا تھا تو دوستو ہسنا منہیں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو کائنٹلی لائک تو بنتا ہے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں کم از کم کومنٹ تو بنتا ہے بھائی کبوتر کا مسئلہ ہے